بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں سب سے پہلے اس بات سے شروعات کرتا ہوں کہ دماغ کو تیز کرنے کا طریقہ دیکھئے یہ بات انتہائی قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو ایک میار پر پیدا کیا ہے مثال کے طور پر جن لوگوں کو آپ بہت ذہین سمجھتے ہیں جتنا دماغ اور عقل ان کے پاس ہے اتنی ہی آپ کے پاس ہے اچھا جتنے ہمارے علماء ہیں ایسے افراد ہیں جنہوں نے علوم ظاہری یا علوم روحانیہ میں بہت کام کیا اگر آپ ان کی خدمات کو دیکھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ شاید یہ کوئی عام انسان نہیں ہے اس نے اپنی علمی صلاحیتوں سے اس بات کو ثابت کیا کہ شاید اس نے عقل کا زیادہ استعمال کیا تو میں آپ کو یہاں ایک بات بہت اہم بات بتاتا چلوں دیکھیں دماغ کو تیز کرنے کا حقیقت کے اندر کوئی نسخہ موجود نہیں ہے شاید آپ یہ بات سن کر حیران ہو رہے ہوں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر انسان کو ذہنی اور جسمانی مختلف صلاحیتیں قدرت نے عطا کی ہیں مثال کے طور پر ایک بندہ ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹری کے پیشے سے وابستہ انسان جب اپنے تعلیمی میدان میں اور اس سفر کی شروعات کرتا ہے تو بے تہاشا محنت کرتا ہے محنت کرنے کے ساتھ ساتھ پریکٹس کرنے کے ساتھ ساتھ ایک مدت لگنے کے بعد پھر وہ ایک مقام پر پہنچتا ہے تو اس کی محنت اس کی کوشش اس کی صلاحیتیں اپنی جگہ موجود ہیں اب ایک دوسرا انسان ہے جو اس ڈاکٹر کو دیکھتا ہے تو حیران ہوتا ہے کہ اس نے اتنی محنت کی اتنی صلاحیتیں اتنی کوششیں اور پھر یہ مقام پایا اسی طریقے سے ہر انسان مختلف صلاحیتوں کا مالک ہوتا ہے ہر دماغ ہر چیز کو نہ سمجھ سکتا ہے نہ ویسا بن سکتا ہے مختلف لوگ مختلف پیشے سے وابستہ ہوتے ہیں اسی میں وہ کامیاب ہوتے ہیں مثال کے طور پر ایک بہت ہی پڑھا لکھا انسان اگر بیمار ہو جائے تو وہ ڈاکٹر کے سامنے زیرو ہے اس بھلے وہ کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو کتنی ہی اس نے محنت کیوں نہ کی ہو لیکن وہ اپنی بیماری کے سامنے اور اس ڈاکٹر کے سامنے جو اس کی بیماری کی شفا دے سکتا ہے اس کو بتا سکتا ہے وہ اس کے سامنے فیل ہے دیکھئے آپ کو بھی اللہ تعالی نے کوئی نہ کوئی صلاحیت ذہنی عطا کی ہوگی آپ اپنی اس صلاحیت کو تلاش کیجئے آپ کا دماغ کس شعبے میں اور کس راستے پر بہتر چلتا ہے جس راستے پر بہتر چل سکتا ہے وہی ذہنی صلاحیت آپ کو عطا کی گئی ہے اسی میں آپ کی کامیابی ہے بجائے اس کے کہ آپ سوچیں کہ جیسے مثال کے طور پر ایک انسان میتھامیٹکس کے اندر بڑا ہی ماسٹر ہے اور ایک انسان فیزکس کے اندر بڑا ہی ماسٹر ہے تو دونوں صلاحیتیں الگ الگ ہیں اب آتے ہیں دوسرے سوال کی طرف جی میرا دماغ کس طریقے سے ایک نکتے پر آئے دیکھئے آپ میڈیٹیشن کریں آپ شما بھی نہیں کریں آپ نکتہ بھی نہیں کریں آپ کوئی تصور کریں آپ کوئی مشک کر لیں یہ ایک دن دو دن تین دن میں نہیں ہوتی ہفتہ مہینہ نہیں ہوتی اس میں آپ کو بعض اوقات چھ مہینے بھی لگ جاتے ہیں بعض اوقات ایک سال بھی لگتا ہے اس میں آپ کو مستقل مزاجی کے ساتھ کرنا ہوگا اور اگر بالفرض آپ اس میں ذات کا تصور کر رہے ہیں میں مثال دے رہا ہوں آپ مراقبے کے اندر اس میں ذات کا تصور کر رہے ہیں اپنے دل کے اوپر تو ایسا نہیں ہے کہ ایک دن کریں گے ہو جائے گا یہ آپ کو مدت تک کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کریں گے یہ مٹا دے گا آپ کا لا شعور آپ کو کسی صورت اس کام کو کرنے نہیں دے گا آپ ادھر نقش کریں گے وہ مٹا دے گا آپ ادھر نقش کریں گے وہ مٹا دے گا اسی طریقے سے آپ دماغ کو سمیٹ کر ایک نکتے پہ لائیں گے پھر ہٹ جائے گا پھر لائیں گے پھر ہٹ جائے گا اس کے اندر آپ کو صرف اور صرف جو ہے وہ مستقل مزاجی جائیے آپ تحمل کے ساتھ جذبات سے ہٹ کر تحمل کے ساتھ اتمنان کے ساتھ اپنی مشک کو جاری رکھیں کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں اور ایک وقت گزرنے کے بعد آپ کی طبیعت آپ کا شعور اس سانچے کے اندر ڈھل جائے گا تو یہ ہر انسان کی اپنی صلاحیت ہوتی ہے بعض لوگ جلدی کر جاتے ہیں بعض لوگوں کو وقت لگتا ہے اور میں نے اپنی چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی آسان مراقبہ کے نام سے دیکھئے اصل چیز جو ہے نا وہ ہے آپ کا شوق اگر آپ کو شوق ہے تو آپ اس میں تھکیں گے نہیں آپ کوشش پہ کوشش کرتے جائیں گے لیکن اگر آپ کو شوق نہیں ہے آپ اس کو اس کے فوائد دیکھ کے اس کے پیچھے جا رہے ہیں پھر آپ تھک جائیں گے کیونکہ آپ کی جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ بہت جلدی ہوگی کہ شاید میں پندرہ دن میں کچھ مشاہدے ہو جائیں گے میں کچھ دیکھ لوں گا ایسا ہرکیز نہیں ہے بہت وقت لگتا ہے محنت لگتی ہے اور اس کے بعد پھر جا کر کامیابی ملتی ہے مشک کو جاری رکھیں مشک نہیں چھوڑنی اگر مشک چھوڑ دی تو پھر کام ختم ہے مشک جاری رکھیں اس پہ پریکٹس کرتے رہیں ضرور بل ضرور کامیاب ہو جائیں گے اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کا فہم عطا کر دے جو کہا جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین